موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبِ عزیز درسِ سابق میں ہم نے فریقِ اول کی مستدل روایتوں کا فریقِ ثانی کی طرف سے جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ فریقِ ثانی نے اپنے مدعا و مذہب کو ثابت کرنے کے لیے نو حضراتِ صحابہ سے پندرہ سندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث کو ثبوتِ غسلِ رجلین کے لیے نقل کیا ہے جسے ہم ایندہ پڑھیں گے یہ بات ہم نے وہاں کہی تھی تو آئیے آج ہم ان روایتوں کو ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں روایت نمبر ایک سو ترسٹھ حدثنا حسین بن نصرین قال حدثنا الفریابی قال حدثنا زائیدت بن قدامة قال حدثنا زائیدت بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد او خالد بن علقمة عن عبد خیر قال دخل علی رضی اللہ تعالی عنہ الرحبت ثم قال لغلامه اعتنی بطہور فأتاہ بمائن وطست فتوضع فغسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا وقال هاکذا کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خیر کہتے ہیں کہ حدثنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گھر کے سحن میں داخل ہوئے پھر اپنے غلام کو فرمایا پھر اپنے غلام کو فرمایا پانی لاؤ وہ آپ کے پاس پانی اور طست یعنی بڑا تھال لے کر آیا پس آپ نے عضو کیا اور اپنے پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو اسی طرح تھا روایت نمبر ایک سو چو سٹھ حدثنا حسین قال حدثنا الفریابی قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابی حیت الوادعی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو ابو حیہ وادعین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی روایت نقل کی روایت نمبر ایک سو پیسٹھ حدثنا علی بن شیبت قال حدثنا یحیبن یحیب قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق فذکر باسناده مثله ابو اسحاق نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے روایت نمبر ایک سو چھے سٹھ روایت نمبر ایک سو چھے سٹھ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبت عن مالک ابن عرفتت قال سمعتو عبد خیر عبد خیر قال سمعت علی فذکر باسناده متله عبد خیر نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے روایت نمبر ایک سو سرسٹھ ایک سو سرسٹھ عثمان ابن عفان انہو توضع فغسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا وقال رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع توضع حاکز عبداللہ ابن جعفر نے عثمان ابن عفان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عضو کیا پھر اپنے دونوں پاؤں تین تین مرتبات ہوئے اور فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عضو کرتے دیکھا روایت نمبر 168 حدثنا یونس وابن ابی عقیل قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرن یونس عن ابن شہاب ان عطا ابن یزید اللیثی اخبره ان حمران مولا عثمان اخبره عن عثمان مثله حدثنا سمیعنی سمیعنی اللہ عنہ فَلْيَنْزُرْ اِلَا عُدُوئی محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں زید ابن دارہ کے گھر ان کی خدمت میں پہنچا انہوں نے میرے مزمزے کی آواز سنی تو مجھے فرمایا اے ابو محمد میں نے لبیق کہی تو فرمایا کیا میں تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عضو کے متعلق نہ بتلاوں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتلائیں کہنے لگے میں نے حضرت عثمان ابن عفان کو عضو کے مقام کے پاس دیکھا کہ انہوں نے عضو کے لئے پانی منگوایا اور تین تین مرتبہ ہر عضو کو دھویا اور آخر میں اپنے پاؤ کو بھی تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا جو یہ چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا عضو دیکھے تو وہ میرا عضو دیکھ لے روایت نمبر اک سو ستر حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا کثیر بن زید قال حدثنا المطلب ابن عبداللہ ابن حنطب المخزومی ان حمران ابن ابان ان عثمان توضع فغسل رجلیه ثلاثا ثلاثا وقال لو قلت ان هذا اذوء رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو ہے تو میں ایسا کہنے میں سچا ہوں روایت نمبر ایک سو اکہتر حدثنا ابن ابن ابی اقیل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهیع عن یزید ابن عمر المعافر قال سمعت ابا عبد الرحمن عبداللہ ابن یزید يقول سمعت المستورد ابن شداد القرشی يقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدلک بخنصره ما بين اصابع رجلیه وهذا لا يكون إلا في الغسل لأن المصح لا يبلغ فيه ذلك انما هو على ظهور القدمين خاصة عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مستورد ابن شداد قرشی کو یہ کہتے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی چھنگلیوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ کو مر رہے تھے چھنگلی چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ پاؤں دھونے کی حالت میں تو ممکن ہے کیونکہ مسح میں اس حد تک نوبت نہیں آتی بلکہ وہ تو دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہوتا ہے روایت نمبر اکسو بہتر حدثنا محمد بن خزیمہ وابن ابی داود قالا حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی عن عبد عبدالعزیز ابن محمد عن عمر ابن ابی عمر عن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابی عن جدی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبدأ فغسل رجلی سلاسا عبداللہ اپنے دادا عبداللہ اپنے دادا حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوضو کرتے دیکھا کہ آپ نے اپنے پاؤں کو تین مرتبات ہویا روایت نمبر ایک سو تہتر حدثنا یونس حدثنا یونس وحسین بن نصر قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن الربیع عن الربیع قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینا فیتوضع لیصلا فیغسل رجلیه ثلاثا ثلاثا عبد اللہ بن محمد حضرت ربیع سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے آن نماز کے لئے عضو فرماتے تو اپنے پاؤ کو آخر میں تین تین مرتبہ ہوتے روایت نمبر ایک سو چہتر حدثنا ابن ابی داود قَالَ حَدَّثَنَا ابو عمر الحوضی قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلْ عَنْ أَطَاءٍ عَنَبِيهُ لَيْرَةَ رضی اللہ تَعْلَا عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَضَّأَ فَمَضْمَدَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَزِرَاعِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَصَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّأَ قَدَمَيْهِ حضرت عطا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو فرمایا پس تین دفعہ مزمزہ وَاسْتِنشَاقْ کیا انہیں کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور ہاتھ بھی تین مرتبہ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں قدموں کو دھویا روایت نمبر ایک سو پچھتر حدثنا احمد بن داود قَالَ حَدثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدثَنَا أَبُو عَوَانَتَا عَن مُوسَ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ كَيْفَ الطَّهُورِ فَدْعَا بِمَائٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاسًا وَمَصَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَال هَا كَذَ الْعُزُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ عمر بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے عضو کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور تین تین مرتبہ اعزا کو دھویا اور سر پر مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤ دھوئے پھر فرمایا حضور اس طرح ہوتا ہے جس نے تین تین مرتبہ سے اضافہ کیا اس نے برا کیا اور جس نے کمی کی اس نے اپنے حق میں کمی کی روایت نمبر ایک سو چھہتر حدثنا یونس وابن ابی عقیل قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنْ اَمْرِ بْنِ يَحْيَا الْمَازِنِي عَنَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ هَلْ تَسْتَتِعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَتَوَدَّعُ فَدَعَا بِمَا إِن فَتَوَدَّعَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ یحیام مازنی نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے کہا کہ کیا تم مجھے دکھلا سکتے ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عضو کرتے تھے تو انہوں نے پانی منگوایا پھر عضو کیا اور اپنے دونوں پاؤدھ ہوئے روایت نمبر ایک سو ستہتر حدثنا بحرن قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنَبِيهِ اَنَّ عَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ رَسُولَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَمَرَ لَهُ بِوَضُوءٍ فَأَمَرَ لَهُ بِوَضُوءٍ فَقَال تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ فَبَدَأَ بِفِيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا تَبْدَأْ بِفِيْكَ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيْهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِمَائِن فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَصَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلِيْهِ حضرتِ ابو جُبیر کندی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی لانے کا حکم دیا پھر فرمایا ابو جُبیر اوضو کرو تو انہوں نے اپنے موہ سے شروع کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے موہ سے مت شروع کرو کافر اپنے موہ سے شروع کرتا ہے اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگوایا اور اس سے تین تین مرتبہ اعزا کو دھویا پھر سر مبارک کا مسح کیا اور اپنے دونوں قدمِ مبارک دھوئے روایت نمبر 178 حدثنا فہدن قال حدثنا آدم قال حدثنا اللیس بن سعد عن معاویت ثم ذکر مثله بإسناده قال فہدن فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ صَالِحٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن مُعَاوِيَتَ بِنِ صَالِحٍ لیس ابن سعد نے حضرتِ معاویہ سے پھر اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے فہد راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ عبداللہ ابن صالح سے کیا تو وہ کہنے لگے میں نے اس کو معاویہ ابن صالح سے خود سنا ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت امامِ تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ انہو غَسَلَ قَدَمَيْهِ فِي عُضُوئِهِ لِلصَّلَةِ وَقَدْ رُوِعَ عَنْهُ أَيْدًا مَا يَدُلُّ انَّ حُکْمَهُمَا الْغَسْلُ فَمِمَّا رُوِعَ فِي ذَلِك لَمَا تَحَاوِی فرما رہے ہیں یہ روایاتیں کثیرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ آپ نے نماز کے عضو میں اپنے قدمیں شریفین کو دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مرویات بھی آئی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دونوں پاؤں کا حق غسل یعنی دھونا ہے توربہ عزیز آج کے درسوں کو ہم یہی ختم کرتے ہیں ایندہ کے درسے میں ان روایتوں کو بھی پڑھیں گے جو اس بات پر دال ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز کے عضو میں موزے پہنے نہ ہونے کی حالت میں دونوں پاؤں کا حک دھونا ہی ہے مسح کرنا نہیں ہے اتفی علیہ آدھا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی